بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 6 کا سلیبس بتائیں گے سب سے پہلے یہ ترم وائز سلیبس آتا ہے کہ جیسا یہ فرس ترم اور سیکنڈ ترم کا سلیبس ہے ہر سبجیٹ کا اسی طرح آئے گا اس کے بعد سکیم آف سٹڈی آئے گی سکیم آف سٹڈی میں ویکلی کیا کیا پڑھنا ہے ہر ویک میں کیا پڑھنا ہے کب ہالی ڈیز ہیں کب پیپر فرس ترم ہے کب سیکنڈ ترم ہے کب پی ٹی ایم ہے یہ پوری ڈیٹیلز یہ سکیم آف سٹڈی میں بتائی ہوئی ہے ویکلی میں بتائی ہوئی ہے تو یہ ہر سبجیٹ کا باری باری آپ کے سامنے سے گزرے گا یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائنل ریزلٹ کا بھی یہاں پہ آ رہا ہے فائنل ایزام کب ہے فائنل ریزلٹ کب ہے تو اب یہ اردو کا سلیبس فرس ترم اور نیچے سیکنڈ ترم کا آ رہا ہے یہ یہ چیپٹر یہ گرامر میں بھی مازمی خات کہانیاں موجود ہیں اگر آپ نوڑ کرنا چاہے تو کسی سلیبس کو تو آپ وہاں پہ ویڈیو کو روک کے اس کو نوڑ کر لیں پھر بھی کسی قسم کی کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو بیٹا میرا انسٹاکرام پہ ساندیم نوہ کے نام سے ہوں تو وہاں پہ جا کے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے میت کا سلیبس آ گیا یہ فرس سرم کا سلیبس ہے اور یہ سیکنڈ ترم ہے یہ ٹاپ کے پور بھی دیکھیں یہ ایمینٹ بھی سیکنڈ ترم ہی ہیں اور پھر نیچلے سیکنڈ ترم کا یہ ویکلی دیا ہوا ہے سارا کہ کس ویگ میں کیا پڑھنا ہے کب اس میں ہولی ڈیز ہیں فرسٹ ام اگزیم جو ہے یہ فرسٹ نومبر سے ہے جس میں دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا بذکر آ رہا ہے اور ونٹر روکیشن میں آیا یہ کب ہیں یہ دیر ساری بتائی ہوئی ہیں یہ وارم ریجن کا سلی بس ہے جو کلین سٹیشن ہے جو کول سٹیشن ہوتے ہیں ہیل سٹیشن ان کا سلی بس الادہ سے ہوتا ہے یہ شورت سٹیشن کا سلی بس ہے اس کے اندر ہسٹی بھی ہے اور اس کے اندر جیوگرافی بھی ہے اس کو دیان سے پڑھیں دونوں سبجیکٹ کا ہی شورت سٹیشن اندر ہے یہ اس کی سکیم آف سٹڈی آگی جس میں ویشنی صاحب پر بتایا ہویا کہ کس ویشنی میں کیا پڑھنا ہے کونسا ٹاپیو پڑھنا ہے یا کونسا چپٹر پڑھنا ہے یہ سلامیات کا سٹی بس ہے فرسٹرم کا ہے اور پھر ابھی نیچے سیکنڈ ڈرم کا آجائے گا سٹی بس یہ سیکنڈ ڈرم کا سٹی بس آئیز میں ہے یہ ٹاپکس سیکنڈ ڈرم میں آئیں گے یہ اس کی سکیم آف سٹڈی آگی یہ بٹا کمپیوٹر رکھا سٹ پھر بس ہے فرسٹرم میں اس کا پہلا دوسرا اور چوتھا یونٹ ہے باقی دو یونٹ جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹرم میں ہے یہ اس کا ویکلی سکیم آف سٹڈی اس کی دیوئی ہے اس سکیم آف سٹڈی کے مطابق اچھی طرح سے تیاری کریں اور اچھے نمبر حاصل کریں سکیم آف سٹڈی کے مطابق تیاری کی جائے تو اس سے بڑی ایک آسانی ہو جاتی ہے ہیلپ ملتی ہے ہیلپ ملتی ہے